بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ بلکل چھک تھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اپنی نعمتیں برکتیں اور رحمتوں کا سایہ ہمیشہ آپ پر قائم رکھیں اور آج آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ ہے مچن نہاری اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزیدار سی بنی تھی آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کی نہاری کیسے بنی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لئے کوئی ویڈیو بناؤں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ایڈ کر دیں تو میں ضرور ٹرائے کروں گی اس کے لئے جو انگویڈینٹس چاہی ہیں ہم نے فور جو فائف ٹیبل سپون یہاں پر دہی لیا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم نے ون ٹیبل سپون کون فلور اور ٹھوی ٹیبل سپون ہم نے وائٹ فلور لینا ہے پلین فلور یعنی کہ اور تلی بھی پیاز لینی ہے تین سے چار عدد یہ خوشک دنیا ادوک لسن کا پیسٹ اور ساتھ ون ٹیبل سپون زیرا اور ساتھ ہم نے ون ٹیبل سپون ہم نے سونف لیے تھے اور یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون ہلدی لیے ہیں چار سے پانچ دانے ہم نے بڑی چھوٹی علائچے لیے ہیں لونگ لیے ہیں بادیان کا پھول نمک کٹی ہوئی لال میرچ ہم نے سون لی ہے اور جائیفل بھی لیا ہے ایک دو پھول اور ساتھ ہی لونگ اور بادیان کے دو پھول کڑی پتہ ہم نے ایک لیا ہے اور ہم نے ککر پریشر میں لیا ہے اوائل ہاف کپ اب ہم نے اس کو گرم کرنا ہے لائٹ سا اور اس کے اندر ہم نے مٹن ایک یہاں پہ ہم نے ون کے جی مٹن لیا تھا نلی والا آپ بھی ون کے جی مٹن نلی والا لے اور اس کو اچھا طریقہ سے دھو کے ساف کر لیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو تقریباً اس پہ آدھے گھنٹے کے لیے فرائی کرنا ہے آپ دیکھیں گے چار سے پانچ مٹ بعد یہ کلر چنج کرنا شروع کر دے گا اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فرائی کرنا ہے اچھا طریقہ سے اس کے اندر ہم نے ون ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کیا ہے اور دوسری طرف ہم پین لیں گے اس کے اندر آئل کریں گے گرم اور اس کے اندر آئل کر لیں گے جنجر گرلک پیسٹ اب یہاں پہ دو سے تین منٹ اس کو فرائی کریں گے اور اس کو براؤن ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور تب تک ہم لوگ یہ باقی مسالے کو گرائنڈ کر لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم سارے مسالے آئل کر لیں گے اور ان کو اچھا طریقہ سے گرائنڈ کر لیں گے اور یہ ہمارا جو ہے نہاری مسالہ گھر پہ تیار ہو جائے گا ہمیں اس کو بزار سے لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو گھر پہ تیار کریں گے آدھا ہم اس کے اندر آئل کریں گے اور آدھا ہم بعد میں آئل کریں گے اور ساتھ ہی نمک مرچ اور حلدی بھی آئل کر لیں گے اور اب اس کو اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے اس کو بھون لینے کے بعد ہم اس کے اندر پانی آئل کر دیں گے اب ہم نے اس کے اندر فور ٹو فائیو ٹیبل سپون جو نہیں لیا تھا وہ ایڈ کرنا ہے اور اس کی بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے ساتھ ساتھ ہم نے مٹن کا بھی دھیان رکھنا ہے جو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے فرائے ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا آج چلیے اب اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا مٹن اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اس کو ہم نے لگاتا اور آدھے گھنٹے کے لیے بھون لینا ہے ہم نے لیا ہے ہاں کپ پانی لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے کون فلور ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے جو وائٹ فلور لیا تھا پلین فلور وہ بھی ایڈ کر لینا ہے اور اس کو ہم نے پین کے اندر شامل کر لینا ہے اور اچھے درکے سے ان کو مکس کر لینا ہے اور اب یہاں پہ ہم نے پین کے اندر پانی شامل کرنا ہے اور اس کو گھڑا ہونے تک پکانا ہے اور ساتھ ہی ہم نے مٹن کے اندر بھی پانی ایڈ کر لیا ہے اور تقریبا ہم نے یہاں پہ ہاف لیٹر پانی ایڈ کیا ہے اور ہم نے ککر پریشر کو بند کر دینا ہے تاکہ یہ گوش جو ہے اچھے طریقے سے گل جائے اور ویسل آنے تک ٹونٹی فائف منٹس تک اس کو ویسل آنے تک ویٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے گھڑا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اب پانچ منٹ بعد جب اس کو جوش آنا شروع ہوں گے تو ہم نے اس کے اندر ایڈ کی نیوی تلیوی پیاس اس کو ہم گرائنڈ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں اس کو جوش آ رہا ہے اب یہ گھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہاں پہ ہمارا گوشت جو ہے گل چکا ہے اچھے طریقے سے چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی جانب اب ہم نے پین کے اندر جو کری بنائی تھی ہم نے اس کو گوشت کے اندر شامل کر لینا ہے اور اس کو کچھ دیر کے لیے پکانا ہے اور اس کے کلر کے لیے ہم نے بہت ایک سٹیپ مس نہیں کرنا جو کہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی اور اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کو کچھ دیر کے لیے پکنے دیں گے اور اب ہم اپنے اپنے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں ہم نے لینا ہے پین میں تھوڑا سا آئل اور اس کے اندر ایڈ کرنی ہے کشمیری مرچ اس کو ہم نے تقریباً دو گن پانی لیا ہے اور اس کے اندر کشمیری مرچ ہل کر لی ہے اب اپنے ٹیس کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اور نہاری کا سارا کلر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے ہم نے یہ سٹیپ میس نہیں کرنا اور اس کی وجہ سے اس کا بہت ہی خصورت سکلر آجائے گا تو ہم نے اس کو کچھ دیر کے لیے دو آمن کے لیے اس کو آئل میں فرائے کر کے اس کے اندر ایڈ کر لیا تھا اور ہماری نہاری تیار ہو چکی تھی ہم نے اس کو دیش آؤٹ کر لیا تھا امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے فرنس اور فیملی میں شیئر کریں اگر آپ نے ہماری چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کہ اسے سبسکرائب کر لیں اس میں ذرا سا بھی ٹائم نہیں لگے گا تاکہ ہماری آئینے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو اٹھائین سے مل جائیں اور یہ بالکل فری آف کسٹ ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اب تک اپنا خوبصورہ حیال رکھنا ہے اللہ حافظ ویڈیو